Good morning and assalamualaikum خورم شہزاد اور انتھنی ویلیمز آج آپ کے ساتھ موجود ہیں ہم 2019 نیا سال نئی باتیں نئے ارادے اور نئی ہمارے سال کے اوبجیکٹیو اور جو ہمارے گولز ہیں اس کے ساتھ سب نے شروع کر لیا ہے نیا سال اور نیا پاکستان تو اس میں آج ہم چاہ رہے آپ سے ایک تھوٹ شیئر کریں کہ جیسے آج 17 جنوری 2019 ہے تو اگر 17 جنوری 2019 ایک ہزار سال بار کوئی شخص یا کوئی مشین گوگل پہ آپ کا نام ہمارا نام سرچ کرے گی تو کیا ریزلٹس سابنے آئیں گے تو اس کو کیا نظر آئے گا تو یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور اس سوال کا جواب بھی آپ ہی دے سکیں گے کیوں جی بلکل سر ایسی بات ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی لائف کا ہر مومنٹ جو ہے چاہے سیس بک پہ جا رہا ہے انسٹر پہ جا رہا ہے یا کہیں موبائل پہ ریکارڈ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ جا رہا ہے تو آپ کی لائف سالی مومنٹ رہی ہے کیونکہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے آنے والے گرینٹ چلزنوں کو کہیں گے کہ بیٹا میں تو شیئر کا شکار کرتا تھا تو وہ کہیں گے بابا جی آپ کی تو شیئر کے شکار نہیں کوئی ایک ویڈیو بھی نہیں ہے کوئی ایک پوشٹ بھی نہیں ہے تو آپ کی ایسی باتیں گئے تو بلکل سب آپ سے جہنا بتر بتا سکتے کہ کیا کرنا بالکل ٹکنالوجی نے تو آپ کو پتا ہے دنیا چینج کر دی ہے اور اب تو آپ کا فیس امپریشن آپ کا تھم امپریشن everything is recorded with apple android اور میبی منی اگر دیوائیسی ڈیوٹر کے لیے بچے کچھ ایسی بھی زیادہ ہم ہمارے بچے کوئی بھی crime نہیں کر پائیں گے کوئی بھی غلط ایکٹیوٹیز میں نہیں ہو پائیں گے بکوز امیجیٹلی بلکل سکتے ہیں ریڈا بکوز ادنٹیفکیشن پہ ڈیٹا بیلڈ ہو چکا ہے بہت زیادہ پوری دنیا میں لوگوں کا اور ڈیویلوپ کانٹریز میں زیادہ ہے اور ہمارے کانٹریز میں ایون ایونچولی کم ہے لیکن ایون دن اگلے پانچ سال میں دو سال میں ایک سال میں یہ بڑی تیزی سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور اس اے آئی کے تروں جو ہے فائدہ بھی ہے اور سیکیورٹی بھی بڑھے گی عام لوگ کی اور خرم صاحب آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کا جو جملہ ہے کہ مجھے کیوں نکالا وہ جو ہے نا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اب اس کا سارا ڈیٹا ریکارڈ ہوگی وہ سمجھ جاتا ہے کہ پرانی فائلیں جو جلا دی گئی جو ریکارڈ دبا دیا گیا تو اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کی جو ساری ٹرانزیکشنز ہیں وہ ریکارڈ ہوگئی ہیں اس کی ساری باتیں تو جیسے لئے وہ مجھے کیوں نکالے کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس سے نکالا کہ کسی کو بیسے فیوچر میں نکالا جائے گا جوپ سے زندگی سے کہ جہنا آپ کی ویڈیو دیکھ لی گئی یا آپ کی پرانی حدتیں پتا چل جائیں گی تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور بلوکچین پرد صاحب جیسے کہہ رہے ہیں اے آئے اور بلوکچین بلوکچین ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ پورے انٹرنیٹ پہ آپ کا وہ ریکارڈ سپس کرے آپ کا آئی ڈی کا آگیا یا آپ کا پروپٹی کا ڈاکیمنٹ ہے وہ سارے انٹرنیٹ پہ گھمتا رہے گا اس کو کوئی بھی ڈیلیٹ کرے گا اگر اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے سرور پہ تو وہ سو اور جگہوں پر آبیلیبل ہوگا تو بلوکچین تیکنالوجی ابھی تو امرج ہو رہی ہے لیکن اگلے پچیس سالوں میں یہ بلکل عام ہو جائے گی جیسے آپ انٹرنیٹ بلکل عام تو بلوکچین میں جو ہی تو ریکارڈ ہو جائے گا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا تو تین ہزار رونی ستارہ گھنگلی کو یہ ویڈیو جو ہے فرم صاحب کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ وہ سوچیں گے کہ ایک ہزار سال پہلے یہ دو جو عام طور پہ تو تری ایڈیٹس ہوتے ہیں بات ویڈیلیبلی ویڈیوی ویڈیوی یہ بات کر رہے تھے ایک ہزار سال بعد کی تو اگر یہ سوچ آپ رکھیں گے کہ ایک ہزار سال بعد کیا ہوگا اور آپ آج جو کام کریں گے جو ویڈیو اڈیشن کریں گے اس کا انپیکٹ ایک ہزار سال بعد کیا ہوگا تو شاید آپ اور ہم مل کے کچھ بڑا کام کر سکیں اور آپ کی ہر چیز جس کو آپ فور گرنٹیڈ لیتے ہیں آپ اپنا پروفائل کمپلیٹ نہیں کرتے فیس بک پہ ٹویٹر پہ انسٹاگرام پہ آپ اپنی پوسٹ جو شیئر کرتے ہیں آپ نے جو ویڈیو اپ گروپ جوائنٹ کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جو آپ کی چیزیں آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں فگوڈ سیکھ سیریس لیں اپنی لائف کو اپنے کام کو اپنی انٹیگریٹی کو اور اب اس چیز کا بہت امپیکٹ ہے آپ کی پروفیشنل گروت پہ لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہے تو میکینیکل انجینئر لیکن ساری شائری اس نے پوسٹ کی ہوئی ہے تو پرسنل اور پروفیشنل میں فرق یہاں تو کریں ورنہ پروفیشنل یا آپ انٹرنیٹ پہ اپنی پریزنس میک شور کریں جس سے جس کا آپ کو آپ کے کریئر میں بہت فائدہ ہوگا بلکل اور جو ہے نا ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ فرام کمیونکیشن تو کنیکشن آپ جیسے بلکل صاحب نے کہا اگر آپ کو شائری پسند ہے تو آپ فیس بک پہ یا اردو ڈاٹ کام پہ جا کے شائری کے گروپز جوئن کریں وہاں بتانے کے لیے میں شائر ہوں بشک میں پروفیشنل بزنس من ہوں یا انجینئر ہوں تو کمیونٹی بیسٹ کام کریں اگر آپ کا کسی چیز کا شوق ہے فٹوگریفی کا بات کرنے کا تو کمیونٹیز کا حصہ بنیں اور اپنے آپ کو ہائی لائٹ کریں اور اس پہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص اگر صبح ایک بڑی سیریس بینکنگ کی جاب کر رہا ہے تو شام کو اچھا سپورٹس پلیئر ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس طرح جیسے پہلے ہوتا تھا کہ نہیں یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو صرف اور صرف اس کو کہاں شیئر کرنا ہے کہاں پریزنٹ کرنا ہے یہ بڑا ضروری ہے اور اس لئے ضروری ہے کہ یہ سب فوٹوکرائپس سارا ڈیٹا آپ کا اب یہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوں گا یہ خودشہ کے لئے رہے سو ٹیک کیر آف یورسیل ویش یو آل بیس فور یر ٹو تھاؤاؤزن نائنٹین ویلک فارور کہ آپ ہم مل کے اس معاشرے کے لئے اس ایکانومی کے لئے اس سوسائٹی کے لئے اس دنیا کے لئے کچھ اچھا کام کر سکے ڈیلکر سار آپ میں اور تیسرا ایڈیٹ جو دیکھ رہا ہے تھری ایڈیٹس مل کے ہم کچھ کر سکے ڈیلکی سار ڈیلکی سو مچ have a good ڈیلکی